جائیں دوستو اندیم آترم بغل میں چھوڑا شہر میں ڈھنڈ ہو رہا ہے یہ کہا ہوا تو آپ لوگوں نے سنی ہی ہوگی یہ اس جگہ پر کہی جاتی ہے جب آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہو اور آپ ہر کسی سے مانگتے فر رہے ہو لیکن اصل میں تو وہ چیز آپ کے ہی پاس ہے ایسی ہی کچھ حالت اس سمیں پاکستان کی ہے دراصل ایک بات جو نکل کر سامنے آئی ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ بھئی پاکستان کے پاس میں چالیس کروڑ ٹن سونے کا بھنڈار ہے جب آپ ہم اس کی بات کریں تو وہ قریبے ایک لاکھ کے اوپر ہی پہنچ جا پا ہے تو آپ ایسے میں خود ہی سوچئے کہ چالیس کروڑ ٹن سونہ کیا چیز ہوتی ہے لیکن اگر پاکستان کے پاس اتنا سونہ موجود ہے تو پھر وہ اس کو پیو کیوں نہیں کر رہا پاکستان کوئی اتنا اداروادی تو ہے نہیں یا اپنے دیش کی زمین کو مطلب مائننگ کے لیے یوز نہ کر کے وہ پر ریورن کی رکشہ کر رہا یا پھر پاکستان اتنا بے وکوف بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ سونا رکھاؤ لیکن اس کے بعد بھی ہوئی یوز نہ کرے تو کیا قارن ہے کہ پاکستان خود کے پاس اتنا بڑا کھنج بھنڈار ہونے کے باوجود بھی دنیا بھر میں سٹیل کا کٹورہ لیے کھومتا رہتا ہے اور ہر کسی سے پیس ہمانگتا رہتا ہے رجان لیتے ہیں اس ویڈیو ویدیشی کرز کا بوجھ اور کھانے پینے کی چیزوں کا ابحاؤ بھارت کے پڑوسی ملک پاکستان کی حالت دن پردے دن خراب کرتی جا رہا ہے پاک پی ایم شہبہ شریف کبھی چین اور کبھی سعودی ایرابیہ سے مدد مانگتے دکھائی پڑتے ہیں تو کبھی کبھی آج کل وہ یوروپ میں بھی اپنا دکھڑا رونے لگیں لیکن پاکستان سرکار اس بات سے بے خبر ہے کہ اصلی خزانہ تو اس کے اپنے دیش میں ہی چھپا ہوا ہے اگر اسے بہا نکال لیا جائے تو دیش کی کنگالی بڑی آسانی سے دور کیا سکے گی بات پاکستان کے سب سے اپیکشت پرانت بلوچستان کی ہو رہی ہے آخری سشانت راجے میں ایسا کیا ہے جو انگریزوں سے لے کر دیش کی حکومت سبھی کو اس میں اتنی دلچسپی رہی ہے دراصل بلوچستان کی ریت کے نیچے بہاری ماترہ میں پراکرتک کھنج موجود ہے یہاں یورینیم، سونا، تامبہ، پیٹرول، پراکرتک گیس اور اندھاتویں موجود ہو سکتی جو کی اوبیسی بات ہے کسی خزانے سے کم نہیں لیکن یہ خزانہ بلوچوں کا سب سے بڑا دشمن ہے دراصل پاکستان سرکار یہ خزانہ چین کو دیکھ کر اپنی قسمت بدلنا چاہتی نویش اور انسٹرسیسر کے نام پر چین اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتا ہے جس کا بلوچ ویرود کرتے آئے ہیں اکثر اس علاقے میں ہن تک جھڑب بھی دیکھنے کے لیے ملتی اور حملے بھی ہوتے رہتے ہیں جن میں چینی ناغرکوں اور بلوچ ویدروہیوں کی لگتار مرتوی خبر سامنے آتی ہے دراصل پاکستان سرکار کی نظر مکھی روپ سے بلوچستان کی سونے اور تامبے کی خزانوں پر ہے یہاں کی ریکو دکھان دنیا کی سونے اور تامبے کی خزانوں میں سے ایک ہے یہ چگائی جلے میں ستھت ہے جس میں کروڑوں تن دھاتو موجود ہے انمان ہے کہ اس خان میں قریب پانچ سو نبے کروڑ ٹن کھنیج بھنڈار موجود ہے اور پرتیٹن یدی بات کیا جائے تو اس سے بائیس گرام سونہ اور قریب اکتالیس فیز دی تامبہ نکالا جا سکتا ہے اگر یہ خزانہ سرکار کو مل جائے تو بینہ کرز لیے ملک کے حالات بدل سکتے ہیں میڈیا ریپورٹز دعویٰ کرتی ہیں کہ اس خان میں چالیس کروڑ ٹن سونہ چھپا ہو سکتا ہے جس کی انمانت قیمت قریب قریب دو ٹریلنڈ ڈالر تک ہو سکتی پاکستان کے دکشن پسچم میں بچے بلوجستان کی سیمہ ہے ایران اور افغانستان سے لگتی اس پرانت کا شیطر فرل قریب آدھے پاکستان کے برابر اور دیش کی کل آبادی کے صرف تین نشملہ و چھ فیز دی لوگ یہاں رہتے ہیں پراکرتک خزانے کے اوپر بیٹھا بلوجستان آج بھی دیش کے سب سے پچھڑے علاقوں میں سیکھ اور شاید اسی لیے ابھی تک اس کے بارے میں پاکستان کچھ ٹھوز قدم اٹھا بھی نہیں پایا ہے بلوجستان میں یدی آپ کو کچھ کام کرنا ہے تو آپ کو بلوجیوں کو تو ساتھ میں لے کر چلنا ہی پڑے گا لیکن پاکستان نے یہی پر سب سے بڑی گلتی کری ہے پاکستان بلوجیوں کو ساتھ میں لے کر کبھی چلا ہی نہیں بس زور زبردستی سے اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے لیکن وہ کہا گیا ہے نا کہ جو کام پیار سے ہو سکتا ہے کبھی بھی زور زبردستی سے نہیں ہو سکتا تو ایسے میں پاکستان کو یدی اپنے حالات سوظہرنے ہیں تو ان کو ان چیزوں کی اوپر بھی دھیان دینا ہی پڑے گا حالانکہ جب عمران خان کی سرکار تھی تب بھی ایک اسی پرکار کی افواہ اڑی تھی کہ دیش میں ایک بہت بڑا نیچرل گیس کا بھنڈار مل سکتا ہے لیکن بعد میں یہ ساری خبریں کھوکلی نکلیں اور ایسا کچھ بھی نکل کر سامنے نہیں آیا ایسا ہی اب یہ میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس میں چالیس کروڑ ٹرنز ہونا ہے اس کے باوجود بھی پاکستان کیوں اس کو اپیوگ نہیں کر رہا ہے یہی لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ ٹرکے ضرور بتائیے گا میرے سیڈیویں فلاتنا ہی جائیں جائیں